سلام علیکم ناظرین اے نمکی براہی راستہ شریعت میں آپ سبھی کا ایک بار فیر سے خیر مکتب میں آپ کا نیزبان آجی پرشید ناظرین اجازی صاحب کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پہ جو ہے دن با دن بیروزگاری کا پیچیدہ مسئلہ جو ہے ہوتا جا رہا ہے سال بسال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کی جانب سے کوششے کی جاری ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے اگری کلچر کی اس کو کس طرح سے بڑھاوا دیا جائے اس کو کس طرح سے غصہ دی جائے اور زیادہ سے زیادہ نوجوان کو اس کی اور راگیب کیا جائے تاکہ یہاں پہ جو بیروزگاری اشارہ جو بڑھتی جاتی ہے اس میں کچھ حد تک کمی ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے نوجوان تب کا جو ہے اپنے وراثتی کام حال کے اگری کلچر شعبے سے زری شعبے سے وابستہ ہو جائے تو اس حوالے سے اگر بات کریں گے دسمبر دوہزار بائیس میں گورنٹ کی جانب سے ایچ ای ڈی پی سکیم جو ہے متعارف کرائی گئی تھی تو اس میں جو ہے اگر انتناک کی بات کریں گے بلکل یہاں پہ دیسٹرک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے چیف اگری کلچر آفیسر مشہ اجاز صاحب جو ہے مبارک بادی کے مستحق ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑی خوابہ جو سامنے آ رہی ہے نکل کر آ رہی ہے کہ یہاں پہ ایچ ای ڈی پی میں سب سے ہائیسٹ رینکنگ میں جو ہے زلہ انتناک کی سیری فیسر آیا ہے یہ مبارک بادی کے مستحق ہے اگری کلچر محکمہ بھی ہو ساتھی ساتھ زلہ انتظامیہ کی کیونکہ یہاں سے جو انہوں کی پہل یہاں پر شروع کی گئی تھی پچھلے سال کی یہ بات کریں گے میں بھی کسان ہوں انیشیٹیو ایک شر سٹارٹ کیا گیا تھا چیپ اگری کلچر آفیسر اور جسٹرک ایڈمیسٹریشن کی جانب سے جیپٹی کمیشنر انتناک سہید فاکردین حامید کی جانب سے کہ یہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے سکولوں میں جو ہے ایک پہل شروع کی گئی تھی یہ نعرے جو ہے ہر جگہ پہ گونچ رہے تھے کہ میں بھی کسان ہوں تاکہ یہاں پہ نوجوان طبقہ جو ہے یہاں پہ راگب ہو جائے اگری کلچر سیکٹر کی اور اور یہاں پہ اگر بات کریں گے جو کشمیر کے معاشی اعتبار سے لگ بگ چالیس فیصد جو ہے منحصر یہاں پہ معاشی حالات سے بھی اسی پہ منحصر کرتا ہے اور اسی کو اوسط دینے کے لیے طرح طرح کی سکیمیں جو ہے متعرف کی گئی جاری ہے اور ایچ ای ڈی پی سکیم جو یہاں پہ متعرف کی گئی تھی اس میں جو ہے زیلہ انتناغ ساری فیرست آیا ہوا ہے رینکنگ میں سب سے اول درجے پہ جو ہے زیلہ انتناغ یہ آیا ہے اس مدے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے چیف اگری کلچر آپسر انتناغ ایجاز صاحب تو ان سے ہی مزید جانا چاہیں گے اس حوالے سے کہ آگے کے لیے کیا لائے ہم رہے گا سب سے پہلے سر آپ کا خیر مقدم این ای نیوز میں اور ہماری طرف سے بھی مبارک بات کیونکہ ایچ ای ڈی پی سکیم ہے جو مطارب کیا کی گئی تھی اس میں زیلہ انتناغ جو ہے ساری فیرست آیا ہے اس حوالے سے بتائیے شکریہ آپ کا بلکل باجہ فرمایا آپ نے جو ہولیسٹک اگری کلچر دابن پروگرم ہے رینکنگ جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ ہے بلکل فرم ایڈمیسٹرٹیو بارکنز کی رائے کی گو جاتی تو اس کے لئے میں شکریہ کرتا ہوں اپنے وردے ڈیسٹک ڈیولیپنٹ کمیشٹر کا جن کی وجہ سے ہی ہم اس پاہدان تک پہنچیں ساتھ ساتھ میں اپنے ڈیریکٹر ایگری کلچر کی گائیڈنس اور وقت وقت پہ ان کے صلاح مشوری کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہم اس کے کام پہ ہیں اور انتناکی اگر میں بات کہوں جیسا کہ آپ نے ٹاپک چھوڑا کہ یہاں پہ جو ایمپلائیمنٹ اپرچونٹیز ہے ڈیسٹک میں کم ہوتی جا رہی ہے یہاں ان ایمپلائیڈیو تجھو پڑے لکھے لوگ ان کی تعداد وقت دی جا رہی ہے تو نیچنلی جو ایمپلائیمنٹ اپرچونٹیز ہے وہ کم ہوتی جاتی ہیں لیکن میں آپ کو آپ کی وساطت سے عام لوگوں تک یہ بات پہنچا ہوں گا کہ ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ پر ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں پہ یہ ساری ایمپلائیمنٹ اپرچونٹیز ایویلیبل ہو ایسی سکیمز ہمارے پاس بلکل ایویلیبل ہے جہاں سے جو پڑے لکھے لڑکے ہیں ایگری انٹرکرنلز کی طرف جائے چاہے مشروم کلٹیویشن کا ہو چاہے ایگری کلچر کا ہو چاہے سیڈ اور سیڈ ملٹیپل پیشن چین میں جیسے کی نیشنل سیڈ کارپوریشن آف انڈیا جیسا کہ آپ نے نام بھی سنا ہوگا ایک ریپیوٹڈ ایجنسی ہم ان سے ان کو لنک کروائیں گے تاکہ وہ سیڈ جو ہمارا کشمیر میں جس میں مانا پولی ہے ویجیبل کالٹیویشن میں سیڈز کی وہ ہم کسی دوسری ایجنسیز تک ان کو پہنچائیں گی دپارٹمنٹ کی طرف سے انڈر پروجیکٹس سکیم کی تحت جتنی بھی انسینٹیوز ہوں گے ہم ان انمپلائیڈ یوٹس کو بتائیں گی ساتھ ساتھی میں آپ کو اس بات کی بھی جانکاری دوں گا کہ دپارٹمنٹ آف ایگری کلچر پہلے فیز میں خوٹی سیون کسان خدمتگرز جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے جا رہی ہے اس کے مطلق حملے ایڈوٹائزمنٹ بھی نکالی ہوئی ہے کچھ فارمز بھی آگئے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار خود کما سکے اور اس کسان خدمتگرز سے کسی بھی زمیندار کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا جائے گا یہ پوری جو اس کی جو فیسلٹی ہے وہ ہر کسی ہمارے ایگری کلچر زور میں رہے گی جہاں پہ نارملی حالات میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ میں پی ایم کسان کی ریجسٹریشن ہو آدھار کلیکشن کی ریجسٹریشن ہو یا لینڈ سیڈنگ کا مسئلہ ہو یا ہولیسٹک ایگری کلچر ڈیولیور پروگرام میں ڈیفرنٹ سکیمز کے تحت ریجسٹریشن کا مسئلہ ہو تو آئندہ اپرین سے جو ہمارا چوبیس پچیس ٹائران سے لے آ رہا ہے اس میں ایسی پرابلم نہیں ہو جائے گی کیونکہ ہم پورے ڈسٹرک میں فوٹی سیون قسمہ کسان خدمتگرز اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں جہاں سے یہ فیسلٹی ان کو ہر جگہ اور ہر زون پر دستیاب رائے گی ہر کوئی بھی چیز زمیندار کا ہوگا جب میں آپ کو یہ مثال کی طور پر سمجھاؤں گا کہ آج کیونکہ کشمیر میں مارش اپریل جو ہمارا سیزن ہوتا ہے یہ رینی سیزن ہوتا ہے آدمی اگر فیلڈ میں جائے گا کوئی سپری کرنے کے لیے ڈر رہتا ہے کہ کہیں چار بجے بھارش نہ ہو جائے لیکن کسان خدمتگر بلکل کنیکٹڈ ہوگا اس کو گھنٹے گھنٹے کا حساب دیا جائے گا کہ یہ کہاں پہ اور کس ٹائم پہ آپ اپنا سپری کروگے یہاں ایک زمیندار کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زمین پہ کتنی خات کی مقدار ڈالے گا کسان خدمتگر میں اپنا آڑی انسٹ کر کے اس کو پورا مشورہ دیا جائے گی اس کے جو ایک کنال کا زمین ہے وہ اس میں کتنی خات کی مقدار ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی ہے یہ پورا جو ہے یہ انٹیگریٹ ہو جائے گا سسٹم اس کے لیے ایک انٹرنیشنل سافٹ ویئر کمپنی بھی ہائر کی جا چکی ہے یہ پورا آن لائن سسٹم رہے گا جو بھی اڈوائزری ہوگی یا کسی بھی سکیم سے جو فائدہ اٹھانا ہے یہ بھی آن لائن رہے گا ہمارے زونز میں جو ہمارے آلائیڈ سیکٹرز ہے کچھ ہم وہاں بھی کریں گے اسٹیبلش کیونکہ اتنی جو گورنٹر اکاملیشن ہمارے پاس آلیبل نہیں تھی میڈیسنل ایرومیٹک پلانٹ میں ہمارے بہت سارے اپرچونٹیز ہیں چاہیے لیونڈر کلانٹ لیونڈر کلٹیویشن ہو سوسوریا کی کلٹیویشن ہو مشکبال ہے کازابان ہے روزمیری ہے ایسی بہت سارے میڈیسنل پلانٹس ہیں جن کا مارکٹ ویلی جو ہے وہ بلکل بہت زیادہ ہے اور ایک کنال سے اتنی ریٹرنز آدمی کما سکتا ہے کہ وہ اپنی جو فیملی ہے اس کو فیڈ کر پائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹریکشن لیونڈکس ہم آگے جو چونکہ اچ ای ڈی پی پانچ سال کا منصوبہ ہے آگے آنے والے سالوں میں جب یہ فارمرز فیلڈ میں گرو ہو جائے گا اس کے بعد اس کی پروسیسنگ اس کی ایکسٹریکشن آف آئل یا اس کی مارکٹ لنکیج وہ سارا ایویلیبل ہے اس پروجیکٹ میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھاؤ وہ پڑھاؤ ہم اس پہ چلیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اگری کلچر ڈیولنٹ پروگرام کے پانچ سال ہونے کے بعد آپ اگری کلچر کی جو شیپ ہے بلکل آپ کو چینج دکھائی دے گی آج بھی میں آپ کو یہ کہا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ہم نہیں ہیں اس کیپیبل کہ ہم سال میں دو سی چار کراپس گروپ پر پائیں کیونکہ ہمارا جو ونٹر سیزن آتا ہے بیچ میں کبھی کمار ہمارا مارچ اپریل جو ہے وہ رینی سیزن رہتا ہے ہم اپنی جو نرسریز پر کلٹیویشن آف دیفرنٹ کراپس وہ اسٹیبلش نہیں کرنے جا رہے ہیں لیکن آج اس جورنگ اس کارنٹ فائنانشن یہ ہم نے قریباً تین سو پنتیس جو پروٹیکٹر کلٹیویشن سٹرکچرز ہے پورے ڈسٹرکٹ میں اسٹیبلش کیے ہیں جن میں سے آٹھ ایسے سٹرکچرز ہے جن میں ہمیں بیس لاکھ اٹھ اپن ہزار روپے کی سبسیڈی ہے جو ایک کنال زمین پر مہیت ہے تو بالکل میں جو جو ایسے آپ نے بات کی ایمپلائیمنٹ اپرچوئنٹیز کی میں آپ کو کہوں کہ اس جو ہائی ٹیک پالی آفز ہے کبھی آپ کو میں دورے پہ لے جاؤں گا جب وہ فلی فانکشنل ہو جائیں گے وہاں پہ ہم ایک کنال زمین کو تھری ٹائمز انکریز کرتے ہیں کیونکہ کلٹیویشن جو ہمارا وہ ہم فلور وائز کریں گے پسٹ فلور پہ بھی کلٹیویشن ہوگی سیکنڈ فلور پہ بھی کلٹیویشن ہوگی تھر فلور پہ بھی کلٹیویشن ہوگی پنیری بھی آئی گی اس میں سیڈلنگز بھی آئی گی اگزارٹک ویجیٹیبلز بھی آئی گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو سبزی کی پیداوار جس پہ ہم ڈیپینڈنٹ رہتے تھے اوٹسائیڈ سٹیٹ وہ مسئلہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وساطت سے میں جو ہمارے گاؤں میں ہماری مائیں بینیں جو کچنگ آرڈز میں کام کرتی ہے وہ اپنی آپ کو رجسٹر کاروائے ہوریسٹک اگری کلٹر ڈیولپنٹ پروگرام میں جو سیڈ ان کے گھر سے نکلتا ہے اس میں ہم ان کو انسینٹیو بھی دیں گے پروڈکشن پاسٹ بھی دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے سیڈ ڈکھ لے گا ہماری سٹیٹر ایجنسی کی ریجسٹریشن کے بعد وہ سیڈ بھی ہم ان سے کھرین دے گے مارکٹ میں جو ریٹ ہوگی وہ اس سے زیادہ ہوگی تاکہ وہ ہم کسی بیرونی ایجنسی کو دیں وہ امپورٹ ہو جائے اس سے بلکل زمینداروں میں سیڈ پروڈکشن کے لیے جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی کیونکہ ہماری کشمیر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ویجیٹیبلز کی سیڈ پروڈکشن جو ہے پورے ہمارے ملک انڈیا میں جمہوریٹ کشمیر ایجن اور نورت اسٹر سٹیٹ میں ہوتی ہے یہی سٹیٹس ریسپانسبل ہے اور سیڈس آف ویجیٹیبل پروڈ جو پورے ہندوستان میں اور آج کی ڈیٹ میں ہم سکسٹی پرسنٹ آپ سیڈس جو ہے وہ ایروپ سے ایمپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے کشمیر میں جو کلیمیٹک کلیشنز جو ہماری جوگرافی ہے وہ یہ ڈیمان کرتی ہے کہ ہماری ریاست اس قابل بالکل ہے کہ ہم سیڈ پروڈکشن کی سکیم کو آگے بڑھائے اور ہم جو ملک کی ضرورت ہے سیڈس کی وہ ہم کشمیر سے کم پلیٹ کر پائے جس طرح سے آپ نے بات چھڑی سر کسان خدمت سنٹرز کی اس طرح سے ایویرنس کی کمی رہتی تھی یہاں پر فارپلانگ ایریاز میں یا ایڈوانس وڈ اگانے کے لیے جو ہے ترہ ترہ کی پریشنیں رہتی ہیں اس سے کس حد تک چھڑکارہ مل سکتا ہے لوگوں کو کتنا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے جی دیکھئے جیسا کہ میں نے پہلی بولا کہ فورٹی سیون لوکیشنز پر ہم پہلی فیز میں یہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں آپ کو بہت خود بھی معلوم ہوگا ہمارا جو لاسٹ زون ڈیسٹر کنا وہ لارنو ہے لیکن لارنو سے ماتندو تک ہمارا ایک بہت بڑا ایڈیا رہ جاتا تھا جہاں ہمارا ملازم کنٹینیوستری روز بروز نہیں جاتا تھا اس لئے میں نے اس گیپ کو پھل کرنے کے لیے دو جگہ پہ یہ اسٹیبلشمنٹ کسان کرمت گرز کا بھی پرووجہ رکھا ہے جو انشاءاللہ ہم اپریل میں میں اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اور وہ ساری سویدہ زمینداروں کے پاس موجود رہے گی چاہے ویدر ایڈوائزری ہو چاہے سپریشنون ہو چاہے خات کا مسئلہ ہو یا اگریکلچر سکیمز میں جو ڈیفرنٹ انسینٹیوز انڈر ہالسٹک اگریکلچر ڈیولم پروگرام دیتے ہیں ان کی زانکاری کا مسئلہ ہو یہ ساری فیسلٹیز اسی سنٹر میں ایویلیبل رہیں گی وہاں پہ ایک کانفرنس ویڈیو کانفرنس سسٹم بھی اسٹیبش ہونے جا رہا ہے اگر کبھی کوئی زمیندار مجھ سے ڈریکٹ بات کرنا چاہے گا وہ اسی کسان خدمت گرنا بیٹھ کر مجھ سے لائو بات بھی کر سکتا ہے کسی بھی لوکیشن سے فرم آل ہمارے زونز سے یا زونز کے باہر بھی جو ہم اسٹیبش کرنے جا رہے ہیں وہ میرے یا میری جو بڑے آفیس سرس ہیں ان سے لائو بات کر سکتے ہیں اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آہا سر یہاں پہ اگر بات کریں گے جمعہ کشمیر کی تو پچھلے کچھ چند سالوں قبل جو ہے نوجوان تبقہ اگریکلچر سیکٹر کی جانب جو ہے کم توجہ دیتا تھا اس میں کم ہی اپورچنٹیز دیکھتا تھا لیکن آپ کے انہوں کی پہل جس طرح سے پچھلے سال جو ہے جلے ترکیہ تھی کمیشنر اور آپ نے جو یہ نعرہ لگایا تھا مہم چلائی تھی میں بھی کسان ہوں اس کے بعد سے جو ہے نوجوان تبقہ کس طرح سے اس سیکٹر میں جڑنی کی کوشش کر رہا ہے اور کتنی ابھی تک ریشٹریشنز اگر بات کریں گے ایچ ای ڈی پی میں تو کتنی ہو کہی ہے دیکھئے جیسا آپ نے کہا میں بھی کسان آپ میرے آفیس میں گسنے سے پہلے اپنے وال پہ دیکھا ہوگا میں بھی کسان کا جو لوگ ہوئے اپنے وال کے باہر ہی رکھا ہے اسی لیے میں نے رکھا کہ اس کا ایمپیکٹ جو فیلڈ میں وہ ہمیں بہت دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں جو ایگری انٹرپرنرس کی طرف جانا چاہتے ہیں جو اپنا روزگار ایگری کلٹر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ ایک اپنے لئے اور اپنے اور لوگوں کے لئے جو ہے وہ روزگار پھراہم کر سکے کیونکہ وگرس کمپیننگ جو ہماری تھی جیسے آپ نے پہلی بار کہا کہ مبارک باد ہمیں دی جس ایڈی پی میں فرسٹ آرینک حاصل کرنے کے لئے یہ دپارٹمنٹ ہمارے جو گراؤنڈ لیول آفیس آرس ہے یہ ان کی ہی رگرس کمپیننگ کا نتیجہ تھا کہ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ پورٹل کو چک کریں گے تو انتناگ آپ کو بالکل اوپر دکھائی دے گا جو میکسیمم جو بینیفیشریز رجسٹر ہوئے ہیں وہ انتناگسی ہوئے ہیں اور جو اپروول جن کی ہے اپروول ریٹ جو مسئلہ ہے ریجسٹریشن تو فارمر کر سکتا ہے مسئلہ ہے اس کی اپروول ریٹ کا اپروول ریٹ جو ہماری ہے وہ ایٹی ٹو پرسنٹ آج کی ڈیٹ میں کمپلیٹ ہے جو ہماری ڈی آئی سی آتی ہے نیکسٹ منڈے کو اس میں وہ جو ہے ہم ہنڈر پرسنٹ آرگیٹ بچیو کر لیں گے اور جو ڈیس برسمنٹ کا مسئلہ ہے ہم نے ہنڈر پرسنٹ کی ہوئی ہے جس کی بھی اپریول ہوئی ہے اور آپ کی وساطت سے میں عام زمین دربائیوں کو کیا رانکی چونکہ یہ آن لائن سسٹم ہے انہیں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے ان کو کنٹینیوسٹی اپنا جو کام ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے فائنانشل ایئر کے اینڈ کی طرف نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو انسٹالمنٹ ہے اپریل میں آرہا ہے اور جنہوں نے جس سکیم میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے وہ انٹچ رہے ہماری اگری کلچر ایکسٹنچن اپسیلز کے پاس ان کے کردنشلز ان کے ڈیٹیلز ان کے پاس پڑی ہوئی ہے جس کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کیا ہے وہ ایسٹیبلش کرنا کر سکتے ہیں وہ جو انٹ اور ہم انشور کرتے ہیں ان کو کہ ان کا پیسہ ہے جو وہ گورنمنٹ ٹریجریز میں نہیں فسے گا جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب تو تھرٹی فرسٹ ہم کمپلیٹ کرنی جا رہے ہیں جن کا کمپلیٹ نہیں ہوگا تو وہ انشور دن کہ ہم اپلائی نہیں آپ کی ٹریجریز کریں گے پیسہ بھی ہے سارا کچھ ہے گرد صرف اتتا ہے کہ آپ بھی ایک قدم آئیے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں کوشش کریں گے کہ ہم اپنی جو نوجوان ہیں جو پڑیلی کے لوگ ہیں جن کا روزگار نہیں ہے ہم ان کو روزگار خاصل کرنے کی طرف راگب کریں تاکہ وہ ایک اپنے اپنے گھر کو بھی چلائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی وہاں پہ ایڈیسٹ کرے اور پوری ڈسٹرکٹ میں جہاں آج ساڑھے تین بلین روپیز کی کنٹریبیشن ہے اگری کلچر سیکٹر کی یہاں کی جی ڈی پی میں اس کو ہم کوشش کریں گی کہ یہ ڈبل تک پہنچ جائے تو سر شعبائی زیراج میں جو ہے لوگوں کی بڑتی دلچسپی ساتھ طور پہ یہ اس کی اکاسی کرتا ہے کہ آپ نے جو پچھلی سال بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ نیری ڈار چندس تھی نیری اندس تھی نیری ڈیار چندس تو سیدھے دور پہ لوگوں کے دلوں پہ اس بات نے اثر کر دیا ہے اور لوگوں کا بڑتا رجحان ساتھ طور پہ یہ درشاتا ہے تو مزید یہاں پہ پروڈکشن کو مزید اس حد دینے کے لیے یہاں مزید دان کی فصل کے علاوہ ہٹی کلچر سیکٹر کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ہے بنانے کے لیے کیا کچھ کوششے رہیں گے آپ کے اور آگے کے لیے کیا لائے ہمارے گا ہو ساتھ دیکھیں جیسا میں نے بولا ہالیسٹک اگری کلچر ڈیولیپنٹ پروگرام کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم کسی مقصود اگری کلچر سیکٹر میں اگری کلچر ایکٹیوٹیز کے رکھ نہیں جائے یہ بورا جو معاملہ ہے جو ہم نے زمیندار کے اوپر رکھا ہے کہ جو 29 سکیمز ہماری ہے وہ کس سکیم میں جانا چاہتا ہے اس کا جو ایریا ہے وہ کس سکیم کے لیے فرٹائل ہے وہ سکیم جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے لیکن میں آپ کو بیچ میں آپ کو کہوں کہ ہم اگر کراپ سیکٹر کو چھوڑ جائے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو مشروم کلٹیویشن ہے نارمیلی ہم دیسٹرک میں جو ہے وہ پہلے پہلے ایک یونٹ دیا کرتے تھے جو سیزنل ہوا کرتا تھا لیکن اس سال ہم نے چھے پرمل سٹرکچرز اسٹیبلش کے یہاں پہ جو کنٹیویسٹی گرو کریں گے مشرووم ہم نے بھیری ناغ میں ہم سٹیٹ آف آٹ ایک ترور تیس لاکھ روپیہ کا جو کمپوسٹ مینیفیکچنل یونٹ کلائمیٹک کنٹرولڈ گروئی گروہ جو ہے وہ آج انڈر ایگزیکوشن ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں سے روزگار پرام کرنے کی بہت ساری چانسز ہے کیونکہ میرے پاس جو ڈاٹا ہے اس کے حساب سے اگر ہم ایک فیملی کو آٹھ سو گرام ایک مینے میں جو مشرووم ہے اپنی ڈائٹ میں شامل کریں تو ہمارے ستارہ سو پچاس میٹر جو آنم تراغ میں اس کی ضرورت پڑھتی ہے لیکن آج کل جو ہمارے یونٹس ٹو ہنڈر سوئنٹی نائن جو ٹیمپریری یونٹس ہے اسٹیبلیز ڈسٹٹ میں ہیں ان میں سے صرف ہمارے دو سو اناسی پوینٹل جو ہے اتنی پروڈکشن آجاتی ہے تو درز یک کے مشرووم میں ہم ابھی بھی نائنٹی ایٹ پرسن جو ہے دیکشن سی وہ ہماری ابھی بھی ہے اس سیکچر میں ہماری اپرچونٹیز بہت زیادہ ویلے پلائے اگر ہم اس کی طرف آگے جائے جو لڑکے ہیں جو بچے ہیں خصوصاً وومن فوق چونکہ یہ گر کا ہی کام ہے گر کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں گر کے سائڈ میں ایک چڑ بنا کر اس میں کام سکتے ہیں یہ ان کے لئے بہت ہی کٹر اور ایک ویلیوبل جو مشرووم کلٹیویشن کی طرف جائے اپکلٹر ہمارا ہے اپکلٹر کی میں اگر بات کرو اگر نمبر اف کالنیز کے حساب سے دیکھو گے تو ہمارا دسترک جو ہے وہ بھی اس میں لیڈ کر رہا ہے قریبا ٹوینٹی ون تھزن کالنیز جو ہے وہ ہمارے دسترک میں اولے گلہ ہے اس کے لئے بھی ہم نے اچھا بلم ہے ہمارے جو سبجن آگرکلٹر آپ صرف وہاں کے پروسسنگ یونٹ ایک قائم پیا ہوا ہے جو راو ہانی ہے جو گروورز ہیں اس کے جو بی کیپرز ہیں ان سے ہم بلکل پری میں نارمری جو چالیس پچاس روپینز کی پروسسنگ میں چلا جاتا ہے ہم نے وہ فیسلتے بھی پری رکھی ہے زمینداروں کے لئے وہ وہاں سے آ سکتے ہیں وہاں دپارٹمنٹ کا لوگو لگا کے ان کے مارکٹ کی جو اپرچولٹیز وہ بہت ساری کھل جائیں گی ایسے اور بھی بہت سیکٹر سے آپ کی وساطت سے میں عام جو پڑے لکھے ہماری نوجوان ہیں ان سے التجا کرتا ہوں کہ گوگل میں ڈی پی ڈاٹ جے کے ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان وہاں پہ جائے وہاں جس سے آپ نے آپ کو کریں آگے کی طرح بڑے پروجیکٹ جس میں دیکھیں کہ وہ کس میں جانا چاہیں گی وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ سے تو یہ تھے چیف اگریکلچر ورکسلہ نے تناغ جو صاحب طور پر بتایا تفصیل انہوں نے بتایا کہ اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کون سے کوششے کی جاری ہے یہاں پہ بیروزگاری کو مٹانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ موقع ہے یہاں پہ زوان طبقے کے لیے فراہم کرنے کے لیے تو ان کی یہی کوشش ہے جس طرح سے پہلے سال ہی جو ہے ایچ اے ڈی پی میں انتنا کو انہوں نے ساری فہرس تلایا سب ازلا میں سے تو آگے کے لیے بھی یہی کوششی رہیں گے کہ کس طرح سے یہاں کے پیداوار کو بڑھانے کے لیے حالکہ جو بھی فصل ہم اگاتے ہیں اس کو تین گناہ بڑھانے کے لیے جو اے ڈی پی کا پہلے ہی انقاد عمل ملایا گیا ہے جو پہلے ہی یہاں پہ اس کی تشکیل دی گئی ہے تو اس حوال سے کوشش یہی رہے گی کہ ہمیشہ اس سیکٹر کی جانب سے لوگوں کو جو ہے ہر ممکنہ کوشش ہر ممکنہ بندر کی جائے گی تاکہ اس سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ بوسط مل جائے